ہم نے ایلیویرا جیل دیش میں پہلی بار جو کیمیکلز کا جو پورا باجار تھا دیش کے اندر جہریلی چیزیں کھانا جہریلی چیزیں لگانا میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ کس کس طرح سے چھوٹی چیزیں وہ ہمارے زندگی میں جہر گھول دیتی ہیں سابون کے روپ میں ہنڈ واس کے روپ میں ٹوتھ پیسٹ کے روپ میں سکین کیر، ہیئر کیر، ڈینٹل کیرین سب کے روپ میں جو تھوڑا تھوڑا وش ہمارے بھیتر جاتا ہے اس سے ہمارا پورا شریر جسم جہریلہ ہو جاتا ہے اور ہمارے زندگی کہہرہ اٹھتی ہے اور ایسے لیم ایس آٹومین ڈیزیز سے لے کر کہ کینسر جیسے روحوں کے ہم شکار ہو جاتے ہیں اور آدمی کو لگتا ہے اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی ویکلپ ہے ہی نہیں لیکن میں آپ کو سارے ویکلپوں کے سندر میں بھی بتاؤں گا ابھی جو ہے میں آپ کو سواساری کے بارے میں بتا رہا تھا خانسی بہت زیادہ ہونے پر یہ بھی ایک اوشد ہی ہے جیسے بچےوں کاڑھا نہیں پی سکتے یا کسی کسی کو گلوئی کا کاڑھا پینے میں کافی دکھت ہوتی ہے تھوڑا کڑھا پینے کے بھی لوگوں کو عادت نہیں ہے تو یہ سواساری پرواہی ہے جو لکویڈ ہے اور جو ہے میٹھی ہے لیکن خانسی کے لیے رام بان اوشدی ہے خانسی کے نام پر بہت سی دوائیوں کا وگیاپنا آپ سنتے رہتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کئی ہزار کروڑ روپے کے لوگ اوفیشلی بیچ رہے ہیں کچھ لوگ ان اوفیشلی بیچ رہے ہیں معنی جیسے بلیک منی ہوتا ہے اسی طرح سے بلیک میں بھی لوگ اوشدی ہیں کے طور پر خانسی کے دوائیاں خاص کر کے اس میں الکوہل بیزد جو اوشدی ہیں ہوتی ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ نہیں کیونکہ کافی بین لگا ہے کچھ لوگ خانسی کے دوائیوں کو نشے کے طور پر اس بھی استعمال کرتے تھے اس میں کافی خانسی کے دوائیوں پر بین لگ چکا ہے تو کل بلا کر کے دس ہزار کروڑ روپے سے بھی جادہ کی بڑی انڈسٹی ہے یہ اور اس میں کئی بار تو چھوٹے بچوں کو اتنی ڈوز دے دی جاتی ہے کہ جیسے خانسی کی دوائی دینے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو نیند آتی ہے کیونکہ اس میں الکول ہوتا ہے اور کئی باروں اتنا زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے کہ بچے سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں اس لئے اپنے بچوں کو تو کبھی بھی ایلوپیتی کے جو کاف صرف ہیں وہ کبھی بھی مت دیجئے یہ سواساری کا پریوک کیجئے اب میں تھوڑا انترک چیزوں پر آتا ہوں پھر آپ کو دوسری باتوں کے اوپر لے کر کے آؤں گا گلوئی گھنوٹی یہ گولیاں ہیں یہ دو دو گولیاں آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ہر سما آپ کو گلو کا کارڈھا نہیں ملی سکتا تاجہ نہ ملے کارڈھا بھی نہ بنا پائیں تو آپ یہ گولیاں ضرور کھالیں دو دو گولیاں اور میں ایک بات اور بھی جوڑنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو بار بار سردی جکام ہوا کرتا تھا سال میں کسی کو دو بار کسی کو چار بار تک سردی جکام اور کاف کولڈ کے ساتھ ساتھ میں اس کو فیور بھی ہوتا تھا ان لوگوں کو اب ایک بار بھی سردی جکام اور فیور آدھی نہیں ہوتا یہ میرا انبھاؤ ہے ہمارے بھی جو پورے دیش میں نیشنلی ہیڈ کرتے ہیں نون فوڈ کو اکھیلہ گروال جی اور دینر برحمہ بھٹی جی میں نے دونوں کو دیکھا ایک کو تھوڑا ناک سے پانی گرتا رہا تھا کبھی کبھی ایک جو ہے ساتھ دن کام کیا تو پھر ایک دن آرام کرنا پڑتا تھا ایمینیٹی ویک تھی دونوں نے قریب دو مہنے پریوک کیا ہے اور دو مہنے میں ان کی سردی جکام کاف کولڈ اور ایمینیٹی وہ سب اتنی اچھی ہو گئی ہے سردی گائب ہو گئی ایمینیٹی اتنی بڑھ گئی ہے کیا بیمار نہیں پڑتے بہت زیادہ کھانسیوں ہونے پر یہ عدبود چیز ہے دن میں اور کسی کسی کو تو رات کو بھی نیند نہیں آتی بس دن میں اس کے خدیرادی وٹی یہ دیپی ساسلی اوشدی ہے بہت سے اور بھی فارمیشنیں اس کو بناتی ہیں خدیرادی وٹی عدبود ہے میں نے کافی کتھا کاروں کو دیکھا مجھے کرشن چند تھاکور جی نے تو بتایا کہ میں تو جب بیاس فیٹ پر وہاں پر بیٹھا رہتا ہوں تو یہ میری بیاس فیٹ کے اوپر یہ خدیرادی وٹی بھی ہوتی ہے ایسے میں یہ دو گولی موں میں ڈال لیتا ہوں اور دو گھنٹے کی پوری کتھا ہو جاتی ہے کبھی ایک بار بھی خانسی نہیں آتی ہے جن کو بہت زیادہ خانسی ہوتی ہے تو رات کو میں نے کہا نیند بھی نہیں آتی آپ رات کو سوتے اس میں اس کو موں میں ڈال لیتے اور تو رات کو آپ کو نیند بھی اچھی آ جائے کہ رات کو پھر خانسی نہیں آئے گی